مرحیم پنجاب شوشل پروڈیکشن آتھارٹی نے ایک نیا پوگرام شروع کیا ہے جس پوگرام کو خودمختیار پوگرام کا نام دیا گیا ہے یہ پوگرام بیسیکلی ان گھرانوں کے لیے ہے جو غربت کی لکھوی سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں اپنے سورس آف انکم میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ذرائع آمدنے کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک اندادی پوگرام ہے یہ ایک کرز حسنہ کا پوگرام ہے جس میں آپ کو کرزہ دیا جائے گا اندادی جائے گی جو آپ نے واپس نہیں کرنی وہ آپ کو چھوٹے کاروبار کے لیے دیا جائے گا اور اس میں واپسی کا تقاضی بھی نہیں ہے وہ آپ کو فار ایور دیا جائے گا اب یہ جو خودمختیار پوگرام ہے یا خودمختیار اندادی سکیم ہے اس میں آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کون لوگ اس میں الیجیبل ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت پنجاب کے تحت جو پنجاب شوشل پروٹیکشن آتھارٹی ہے اس میں یہ پروگرام شروع ہوا ہوا ہے اور اس پروگرام میں انہوں نے جو ڈیٹا لیا ہے وہ نادرہ اور بی آئیس پی والوں سے لیا ہے اب جو ڈیٹا انہوں نے لیا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ خواتین جو بی آئیس پی بینظیر کفالت پروگرام میں ریگولر بینیفیشری ہیں اس میں اہل ہیں اور وہ اپنی سہمائی کس بقیادگی سے لے رہی ہیں وہ خواتین اس خود مختیار کردہ حسنہ پروگرام میں اپلائی کر سکتی ہیں اس میں وہ اہل ہو سکتی ہیں دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ وہ نہ صرف اس پروگرام میں بی آئیس پی کے بینظیر کفالت پروگرام میں اہل ہوں اہل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی عمر جو ہے اس کو بھی باؤنڈ کر دیا گیا ہے اس چیز کے ساتھ کہ ان کی عمر اٹھارہ سال سے لے کر انتیس سال کے درمیان ہو اس سے زائد ان کی عمر نہ ہو وہ خواتین اس میں اپلائی کر سکتی ہیں تو تیسری جو انہوں نے قدغن لگائی ہے جو تیسری شرط لگائی ہے انہوں نے وہ یہ لگائی ہے کہ ان کا بچہ ہو اور وہ پانچ سال سے کم عمر کا ہو یعنی بچہ جو ہے وہ پانچ سال سے کم عمر کا اگر وہ بچہ پانچ سال سے زائد عمر کا ہو گیا ہے تو صاحب ذہرہ وہ سکول جاتا ہے تو پھر وہ تعلیمی وظائف میں بھی اہم ہوگا تو ان کی ہیل وہاں سے شروع ہو جائے گی بچہ پانچ سال سے کم ہونا چاہیے تو یہ تین شرائط والی خواتین اس میں اپلائی کر سکتی ہیں اب کرزے کی رقم کتنی ملے گی کرزے کی رقم جو ہے وہ بہتر ہزار پیہ آپ کو دی جائے گی اس کے تحت آپ مختلف قسم کا چھوٹا مٹا کاروبار کر سکتے ہیں آپ کرینے کی دکان بنا سکتے ہیں آپ فروڈ کی دکان بنا سکتے ہیں آپ گھر میں کوئی کڑائی سکڑائی سینٹر بنا سکتے ہیں آپ ایک کمپیٹر رکھ کے لوگوں کو کوئی شارٹ کورس سکھا سکھا سکتے ہیں کمپیٹر کی ہاؤ نو بیسک ہاؤ نو سمجھا سکتے ہیں آپ کوئی مکینک کی دکان بنا سکتے ہیں کوئی چھوٹا موٹا جو اس سرمائے میں آپ کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار سٹارڈ ہو جائے وہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ وہ جو ڈیٹا بینظیرنگ کا سپورٹ پرگرام والے سے انہوں نے لیا ہے وہ دو ہزار اکیس تک کا لیا ہے یعنی دو ہزار اکیس میں جو خواتین بینظیر کفالت پرگرام میں اہل تھی وہ خواتین جو ہے ان کے پاس ان کا ڈیٹا آگیا ہے اور ان ڈیٹے کے تحت وہ اپلیکیشن جو آئے گی وہ دیکھیں گے کہ یہ جو خواتین اپلیکیشن دی ہے یہ جو بی ای ایس پی والوں نے ہمیں ڈیٹا دیا ہے اس میں یہ اہل ہے کہ نہیں مثلاً ایک خواتین دو ہزار اکیس میں اہل ہوئی وہ ریگولر پیسے لے رہی ہیں وہ اگر اس بہتر ہزار کے لیے اپلائی کرتی ہے تو اس کا تو ریکارڈ وہاں موجود ہوگا اگر ایک خواتین دو ہزار اکیس کے بعد یعنی دو ہزار بائیس میں اہل ہوئی ہیں وہ خواتین جب اپلائی کریں گی تو پھر پنجاب شوشل پروٹیکشن اتھارٹی والے یہ کہیں گے یہ آپ کا تو ڈیٹا بھی ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ بینظیر امکہ سپورٹ پرگرام والوں نے ان کو جو ڈیٹا دیئے وہ دو ہزار اکیس تک کا دیا ہوا ہے دو ہزار اکیس کے بعد جو اہل ہونے والے خواتین ہیں ان کا ڈیٹا ان کے پاس موجود نہیں ہے تو فیلحال یہ پرگرام دو ہزار اکیس سے پہلے اہل ہونے والی خواتین کے لیے ہے اب اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ پنجاب شوشل پروٹیکشن اتھارٹی کی ہیلپ لائن میں نے دی رہی ہے اس کے اوپر کال کریں گے کال کرنے کے بعد وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس پرگرام میں اہل ہیں اور آپ فلان جگہ سے جا کر یہ فارم کلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ہن کا ہلپ لائن نمبر دے دیا ہے وہاں کال کر کے آپ معلومات لے سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی معلومات ہی اوڈے کے ساتھ پھر آزر ہوں گا تب تک اللہ حافظ